ہائی فرینز اسلام علیکم آج میں نے بہت ہی کرسپی سی ایک پوٹیٹو اور چکن کی فنگر رول کی ریسپی بنائی ہے جو کہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئی تھی تو اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو سو گرام بونلس چکن لے لیا ہے اسے میں اب بوائل کروں گی تو بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک پین چڑھائی ہے اس کے اندر میں تھوڑی سی نمک ڈال رہی ہوں اور اس میں جب بوائل آ جائے گا تو میں اپنے چکن کو ایڈ کر دوں گی اور اسے ڈھکن لگا کر ہم نے دس سے پندہ منٹ کے لیے اسے پکا لینا ہے لو فلم پر ہم اسے یہاں پہ پکا لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا چکن جو ہے یہاں پہ بہت ہی اچھا سے گل کر ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس کا پانی ڈرین کر دوں گی اور تھوڑی سی میں اسے تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اسے شرڈ کریں گے جب تک میں یہاں پر تھوڑی سی وجیز کٹ کر لی رہتی ہوں تو میں نے سب سے پہلے کٹ کر لیا ہے دھنیا بتا اور اب میں اس میں کٹ کروں گی پیاس دو پیاس میں نے سوری ایک پیاس میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا تھا پھر دس سے پندرہ جو میں نے لحسن کی باری کٹ کر لی ہے اور میں نے پھر ہاف انچ ٹکڑا میں نے ادرک بھی کٹ کر لیا مرچی کازر یہ سب میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب میں ادھر چکن کو تھوڑی سی شرڈ کرنے لگی ہوں آپ اچھے سی اسے شرڈ کر لی جیگا تھوڑی موٹے چنگ سو تو اسے مہین کر لی جیگا اور اب دیکھئے ان ساری چیزوں کو میں بھونوں گی تو ایک پین میں میں نے ڈال دیا ہے تیل اور اب اس کے اندر لحسن ادرک و مرچی ڈال کر ہم اسے دو منٹ کے لیے سواتے کر لیں گے پھر اس کے اندر میں پیاز ڈال دے رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈال دینا ہے گازر اور اب ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس میں سے کچھا سمیل چلا جائے اور پیاز کا جو کلر ہے وہ ٹرانسلوسنٹ سا ہو جائے تب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک بڑا چمچ میدہ میدہ سے ہمارا بہت ہی اچھا بائنڈنگ ایجنٹ بن جائے گا تو اسی لیے ہم نے میدہ لیا ہے اور اسے کچھا نہ رہے تو اس لیے میں نے اسے بھون لیا ہے یہاں پر ہم اچھے سے بھون لیں گے میدے کو جب تک کہ اس میں سے اچھی سی خوش پو نہ آنے لگے تو یہ دیکھئے میں بہت ہی اچھے سے یہاں پر بھون لے رہی ہوں میدے کو میدہ ہمارا یہاں پر اچھے سے بھون چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دنیا پتہ اور یہ ہمارا ویجیز کا مکس جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں نے ایک بڑے باؤل میں لے لیا ہے چکن جو ہم نے شڑ کر کے رکھا تھا اسی کے اندر میں یہ ویجیز جال دے رہی ہوں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر یہ بہت ہی گرم ہوگا اور آپ کو اگر بڑے چنکس ملے تو آپ اسے توڑ لیجیے گا اب یہاں پر میں دو بوائل پوٹیٹے کو اس طرح سے گھس لے رہی ہوں آپ ڈائریکٹ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں بات اس طرح سے گھسنے سے بہت اچھا سا ٹیکسٹر آتا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں نے دونوں پوٹیٹوز کو اچھے سے گھس لیا ہے قدوکس کر لیا ہے اور اب اسے مکس کر لیں گے اور اب میں اس کے اندر تھوڑی سی چلی فلیکس جال رہی ہوں تھوڑی سی میں نے اوریگینو ڈالی ہے اور پھر میں یہاں پر نمک ایڈ کروں گی اس کے اندر اور اب میں ڈالوں گی تھوڑی سی اس کے اندر کالی مرچ کا پاودر یعنی گھول کی پاودر میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہے چاٹ مسالہ اور اب ان ساری چیزوں کو ہم کر دیں گے اچھے سے مکس اور بہت ہی اچھے سے مکس کیجئے گا تاکہ مسالہ جو ہے وہ ساری اچھے سے مل جائے تو یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ بہت ہی اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اسے سائیڈ رکھ دیتے ہیں اب میں ایک سلری بناوں گی اس کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون میادہ لے لیا ہے اس میں میں تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کر اس میں ایک گھول بنا لوں گی تو یہ دیکھیں میں تھوڑی سی پانی آٹ کر رہی ہوں اور اسے گھول بنا لے لیوں ہم نے ایک دم پتلی کنسسٹنسی کا گھول بنانا ہے تو یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی کا ہم نے گھول تیار کر لیا ہے اور اب میں نے گھر پہ ہی بنا لیا تھا بریڈ کرمز تو آپ بھی آسانی سے گھر پہ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور اب ہم اسے ایک فنگرز رول کی شیپ دیں گے آپ چاہے تو اسے کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں فرنڈز بٹ میں اسے فنگرز رول کا شیپ دوں گی تو اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو یہ دیکھیں اسے ہاتھوں میں آپ اس طرح سے کر کے رول کر لیجئے گا اگر آپ کا چپکے تو آپ تھوڑی سی تیل لگا لیجئے گا اپنے ہاتھ ہیلی پر تو یہ بہت ہی آسانی سے بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اور اب میں اس میں سلری میں اسے ڈپ کر دوں گی اور پھر اسے بریڈ کرمز میں رول کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بریڈ کرمز میں اچھے طریقے سے اسے رول کر دے رہے ہیں چارے طرف سے اس میں بریڈ کرمز لگ جائے گا پھر ایکسٹرہ بریڈ کرمز کو میں نکال دوں گی اور اسی طرح ہمیں سارے فنگر رولز کو بنا کر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنڈز میں اسی طرح سے سارے رولز کو تیار کر لی رہی ہوں اتنے سے میرا آٹھ رول جو ہے وہ بند کر تیار ہو چکا تھا تو اب ہم اسے فرائی کریں گے اس کے لیے میں نے ایک پین رکھ دیا ہے اور اس میں میں شالو فرائی کروں گی تو یہ دیکھیں اب ایک ایک کر کے میں گرم تیل کے اندر ڈال دوں گی اسے ہم نے میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ کرسپی سا یہ ہمارا رولز جو ہے وہ بند کر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے رولز کو فرائی کر لیا ہے اور اس طرح سے آپ پلٹ کر فرائی کر لیجئے گا اسے بہت ہی کرسپی سی یہ رول بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے فرنڈز آپ میری اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو یہ دیکھیں جب یہ اتنا سا براؤن ہو جائے تو میں اسے نکال لے رہی ہوں اور ساتھی ساتھ میں سیکنڈ بیچ بھی ایڈ کرتی جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا رولز جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے افتار میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے فرنڈ کھانے میں تو اس طرح سے میں نے اسے بنا لیا تھا اور اب جو بچا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیں گی اور یہ دیکھیں ہمارے کرسپی سی پوٹیٹو اور چکن کی فنگر رولز جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ بھی اسے ضرور رائی کیجئے گا اوکے بائی اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ